سبیگو نمسکار آج کی چھوٹی سی ویڈیو کلاس کا ادیس یہ ہے کہ ریزلٹ کے بعد بہت سارے فون آ رہے ہیں کہ تیاری کیسے کریں سٹڈی میٹیریل کیسے سیلیکٹ کریں جو ہمارے پاس سٹڈی میٹیریل وہ سپیسینٹ ہے یا اور اس میں ایڈ کریں تو میری بھی لیمیٹیشن ہے جواب دیتے دیتے تھک جاتا ہوں حالانکہ میری کوشی سے رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سٹڈینٹس کو پرسنلی میں کنونس کر سکوں میرے پاس گھر پہ بھی دن کے آلو راجتان تین چار سٹڈینٹ پورے راجتان میں کسی نہ کسی کورنر سے آ جاتے ہیں سبھی کا سواگت ہے اسور کی دیا سے سب کے لیے گھر چاہے بڑا نہ ہو دل بہت بڑا ہے سب کے لیے یہاں پر سب کا سواگت ہے کسی کو بھی کوئی بھی کنفیوز نہ ہو ویکٹی سبھی میرے سے آ کر مل سکتا ہے فون پہ آپ سمپر کر سکتے ہو لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو میں سوچتا ہوں کہ جو کومن چیزیں ہیں ان کو میں ایک ساتھ ہی سوٹ آؤٹ کر دوں سب سے زیادہ جو انکوائری آتی ہے وہ ہی آتی ہے کہ سر ادھیان سامگری ہمارے پاس جو ہے وہ سپیشینٹ ہے یا نہیں ہے دیکھو میرا یہ ماننا ہے کہ ادھیان سامگری آپ کے پاس جو بھی جیسی بھی ہے اگر وہ ادھیان سامگری آپ کے مائنڈ کے اکورڈنگ سیٹ ہو گئی ہے آپ اس کو سمجھ پا رہے ہیں اور اس کے اکورڈنگ آپ اس کو ایکزام میں ریزلٹ میں کنورٹ کر پا رہے ہیں تو ایکسٹر مائٹریل آپ کو کوئی دوسرا مائٹریل خریدنے کی ضرورتی نہیں ہے ہاں اگر کنورٹ نہیں کر پا رہے ہیں تو بھی آپ کو میں کچھ ایسے ہنٹس دوں گا کہ آپ یہ دیکھئے کہ اس سٹیڈی مائٹریل سے لگ بگ 90% آ رہے ہیں even 80% آ رہے ہیں تو بھی سپیشینٹ ہے 85-90% آ رہے ہیں زیادہ اچھا ہے کیونکہ آپ کتنا بھی سٹیڈی مائٹریل کے ہنڈر پرسنٹ نہیں آئے گا 10% تو ہمیسا نئے ہوں گے ان کا پوچھنے کا طریقہ بلکل نیا ہوگا تو اگر آپ اس کو ریزلٹ میں کنورٹ کر پا رہے ہیں تو وہ مائٹریل آپ کے لیے صحیح ہے یہاں پر بکس کے بارے میں بتا دوں اور بگننگ میں میں بتا دوں کی بہت ساری مارکیٹ میں بکس ہیں بہت ساری مارکیٹ میں آن لائن کلاس ہیں اور بہت ساری ٹیسٹ سیریز ہیں کوئی بھی سٹیڈی میٹریل کوئی بھی آن لائن کلاس کوئی بھی ٹیسٹ سیریز آپ لے لی جئے difference سے اس سٹیڈی میٹریل یا ٹیسٹ سیریز یا آن لائن کلاس سے نہیں ہوگا بلکہ difference اس سٹیڈی میٹریل یا ٹیسٹ سیریز یا آن لائن میٹریل کے ساتھ آپ سویم کتنا انٹریکشن کر پا رہے ہیں وہ آپ میں ڈیفرینس کریٹ کرے گا ہسٹری کے سندرب میں اگر دیکھیں تو کیسی شریواستو کی بکس ہیں یا پپو سنگھ پرزاپت کی راچین اور مدی بھارت کی جو بک ہے موڈن اینڈیا میں بھی اروند باسکر نے بھی اچھی کتاب لکھی ہے اب سمجھ سیا گئے اور یہی ہے کہ آپ ویابک سٹیڈی میٹیریل کے ساتھ چیزوں کو جوڑتے ہوئے ان کو یاد کرتے ہوئے ایگزام میں اس کو اپلائی کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں یا پرازین بھارت اور مدی بھارت میں سورب چوبے ایس کے پانڈے ایس کے پانڈے بہت ساری بکس ہیں اور اگر گائیڈ اگر ان میں دیکھی جائے انہی سب میں ان سب کے سار کے روپ میں دیکھی جائے تو ہر یہ بھارتی اتیاز سے اپنے آپ میں ساری چیزیں سمائت کیے ہوئے ہیں اس کی بھی کیا ویسیستہ ہے وہ میں بعد میں اینڈ میں بتاؤں گا اسی طرح اون لائن کلاسے اگر دیکھی جائیں تو اون اون لائن کلاسے میں روی فگیڈیا سر ہے بارڈ میر میں گنپت سنگھ سر ہے ہماری آریے ایڈو ایپ پر بھی میری کلاس ہے آن لائن کلاس آریے ایڈو ایپ اور بھی بہت ساری کلاسے ہوں گی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہر ایک ٹیچر اپنے لیول کا بیسٹ کراتا ہے یہ آریے ایڈو ایپ پر میری کلاس چلتی ہیں روی فگیڈیا جی کی چلتی ہیں گنپت سنگھ سر کی چلتی ہیں سب کی اپنی اپنی ویسیستہیں ہیں کوئی اپنے آپ میں سپیشنٹ نہیں ہے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اس سٹڈی میٹیریل یا آن لائن کلاس کے ساتھ اپنے آپ کو کتنا کمفرٹی کمفرٹ لیول محسوس کرتے ہیں اور اس کو کتنا ایجیلی ایگزام اورینٹیڈ اپروچ میں کنورٹ کر پاتے ہیں اسی پر یہ ساری چیزیں نرور کرتی ہیں تو کسی کی بھی آپ پہ آن لائن کلاس لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ بک لے سکتے ہیں بک میں اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے تو آپ یہ بکس لے لیجئے پر لاشٹ تین مہینے میں آپ گائیڈ ہی پڑی ہے کیونکہ اس سٹڈی میٹیریل اتنا بیاپک ہے کی اس کے ساتھ آپ اور اپنے آپ کو ایجیزام کے پریسر کے ساتھ ہینڈل نہیں کر پاؤ گے اس سٹڈی میٹیریل کو اسی طرح ٹیسٹ سیریز ہیں ٹیسٹ سیریز میں جودپور سے پپو سنگھ سر کی ٹیسٹ سیریز چلتی ہیں اور بارڈ میر میں بھی گنپس سنگھ جی نے بھی نکالی ہیں اور ایک پاؤن بامریہ سر بھی نکال رہے ہیں اور اگر سینس یاگ سر ہے وہ بھی نکال رہے ہیں گڑویر سر ہے وہ بھی نکال رہے ہیں اور لاشٹ میں لاشٹ بٹ نوٹ لیسٹ آریے کی ٹیسٹ سیریز ہے ہی ٹیسٹ سیریز بھی آپ کسی کی بھی لے لے جیے فرق وہی create کرے گا جو آپ اپنے انٹریکشن کے مدیم سے جتنا کر پاؤ گے وہی فرق رہے گا بیسک میں اس چیز میں آریے والی ٹیسٹ سیریز آریے والی بک آریے سٹیڈی آریے سٹیڈی میٹیریل ہے یہ امپورٹینٹ کیا ہے کس لیے ہے اس کو میں یہ اس کا ریزن یہ ہے کہ آریے جو اسٹیڈی میٹیریل ہے وہ منیمم میں میکسیمم کی اپروچ پر کاریے کرتا ہے منیمم میں میکسیمم ہمارا فوکس کبھی بھی یہ نہیں رہتا کہ سو پرتی ستے آریے بھارتی اتیاس میں سے آنا چاہیے یا آریے کے سٹیڈی میٹیریل میں سے آنا چاہیے ہمارا کوشیس یہ رہتا ہے کہ ایٹی فائیب ٹو نائنٹی پرسنٹ اس میں سے آ جائے اور اس میں سے اسٹوڈینٹ اس نائنٹی پرسنٹ کا اگر نائنٹی پرسنٹ اسٹوڈینٹ صحیح کر دے تو لگ بگ ایٹی پرسنٹ اسکور اسٹوڈینٹ کر لیتا ہے لگ بگ ایٹی پرسنٹ اسکور اسٹوڈینٹ بڑا آسانی سے کر لیتا ہے تو اتنے میں کام چل جائے گا سیلیکٹ ہونے کے لیے اور اچھی رینک لانے کے لیے اتنا سپیسینٹ ہے باقی میں پھر یہ کہہ رہا ہوں یہ آپ کے منٹل کمپھرٹ زون پر نربر کرتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کتنا ایجیلی گرہن کر پاتے ہیں یا کسی چیز کو گرہن کرنے میں آپ کتنی کٹھنائی محسوس ہی کرتے ہیں بہت سارے اسٹوڈینٹ ایسے ہیں جو دس دس کتابیں تین چار مہینے میں پورا پڑھ بھی لیتے ہیں اور اس کو اپلائی بھی کر پاتے ہیں بہت ایسے بھی ملیں گے جو ایک میں ہی مشکل محسوس کرتے ہیں ایک کو بھی آپ نے دنگ سے پڑھ لیا اور اس کو اپلائی کر دیا تو کام چل جائے گا آلٹیمیٹلی جو ڈیفرینس کریئٹ کرے گا وہ آپ کا انٹریکشن ڈیفرینس کریئٹ کرے گا اس لیے سٹیڈی میٹیریل آپ کے پاس جو بھی ہے وہ سپیسینٹ ہے میرا یہ ماننا ہے آپ کے لئے دیکھ لو کہ اس میں سے کسن سے پسلے برسوں کے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں تو میں آج کی جو کلاس کے اس سوٹے سے ویڈیو کے تین پارٹس میں میں اس کو ڈیوائٹ کروں گا پہلا تو یہ ہوگا کہ سٹیڈی میٹیریل کا چینے کیسے کیا جائے دوسرا یہ ہوگا کہ ٹیسٹ سیریز کے دورہ ادھیان کیسے کیا جائے اور تیسرا پارٹ یہ ہوگا کہ سوئے ادھیان سیلف سٹیڈی کیسے کی جائے پہلا اس میں یہ ہے سٹیڈی میٹیریل کا چینے کیا جائے آپ کے پاس جو بھی سٹیڈی میٹیریل ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو سٹیڈی میٹیریل ہے اس میں سے اگزام میں سو میں سے سو پرسینٹ کسر آگے ہوں لیکن پھر بھی سٹوڈنٹ کا سہن نہیں ہوا تو اس کے لیے سٹیڈی میٹیریل کی بجائے آپ کی جو اگزام اپروچ ہے وہ اس کے لیے ذمہ دار ہو سکتی ہے کہ آپ نے پروپر اپروچ سے اس کو نہیں دیکھا ہو لیکن ایک لٹمس ٹیسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز ہے اس میں سیمیت عدیان سامگری رکھیں سیمیت عدیان سامگری یعنی آپ کے پاس جو سٹیڈی میٹیریل ہے اس میں سے آپ پچھلے ورسوں کے پیپر ملا لیجیے پچھلے ورسوں کے اسکول لیکسرر کے پیپر اور ان پیپر میں سے آپ یہ دیکھ لیجیے کہ یہ ابو ایٹی پرسنٹ کور کر رہا ہے گیا ابو ایٹی پرسنٹ یہ کور کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے اگر ابو ایٹی پرسنٹ یہ کور کر پا رہا ہے تو زیادہ تر اسٹیڈی میٹیریل کی لیمٹ نائنٹی پرسنٹ پر آ کر ایکزاؤسٹ ہو جاتی ہے ابو نائنٹی پرسنٹ ایک اچھا سکور ہے اگر اس میں سے اسٹیڈی میٹیریل میں سے نائنٹ ایٹی پرسنٹ اگر کیسن آ رہے ہیں تو وہ اسٹیڈی میٹیریل سفیسینٹ ہے اس میں سے نہیں آ رہے ہیں تب ہی آپ کو ایکسٹرا اسٹیڈی میٹیریل کی ضرورت ہے لیکن ایکسٹرا اگر ایڈ کریں تو بھی اس میں دیان آپ کو یہ رکھنا ہے سیمیت یہ سبت میں دوبارہ دو رہا ہوں اگزام جیسے جیسے نزدیک آتا جائے گا آپ کے نوٹس پی ڈی ایف کے جو پرینٹ ایکسٹرا اسٹیڈی میٹیریل وہ سارا کا سارا ادھر ادھر وہ ٹیبل پہ پڑھا رہے جائے گا اور وہ آپ کے اوپر پریسر بھی کریئیٹ کرے گا اسٹیڈی میٹیریل کا ادھین کیسے کیا جائے اس کی بھی کسی بھی دیکھو اگزام میں سیلیکٹ ہونے والے کوپ رینک آنے والے لو رینک آنے والے فیل ہونے والے سب کا اپروچ الگ ہے جتنے سیلیکٹ ہوتے ہیں جتنے کنڈیڈیٹ اپیر ہوتے ہیں سب کا پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے میں نے کبھی میری لائپ میں ایک سب کو بھی انڈر لائن نہیں کیا میری بکس دیکھو گے وہ بالکل فریس دکھیں گی اس میں کہیں انڈر لائن نہیں کیا ہوا کیونکہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ انڈر لائن کرتے ہی چیز میرے دماغ سے نکل جائے گی جو پیپر پہ لکھ لیا وہ دماغ میں نہیں چھپتا تھا تو میں اس کو بار بار پڑھ کے اسی طریقے سے یاد کرتا تھا کی پیج اپنے آپ ہی دماغ میں پلٹتا رہتا تھا وہ میرا اپروچ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میرا اپروچ کسی دوسرے کے کام نہیں آئے اور دوسروں کے انڈر لائن کی ہوئی اپروچ وہ لال مارکر سے نیلے ہرے پیلے ترہ ترہ کے سترنگی مارکر کام میں لے کر جو اپروچ کام میں لیتے ہے وہ میرے کام نہ ہے یا میرے والی آپ کے کام نہ ہے آپ کو اپنی ایک انڈیویجوال اپروچ بنانی ہے آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اور آپ کی اپنی بیسک نیچر کے انصار یہ کرو گے تب ہی آپ کو سپلتا ملے گی لیکن اس میں آپ کو سیمیت جو اسٹیڈی میٹیریل ہے وہ بار بار ریویزن میں مدد کرے گا تو اس کے لیے اپنا بڑھنے کا سویم کا طریقہ وکسٹ کریں اسٹیڈی میٹیریل میں لڑکے کیا کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ جو سیلیکٹ ہوا ہے اس کے نوٹس کی پھوٹوکوپی کرا لیتے ہیں ارے بھئی اس اسٹیڈینٹ کو جو سیلیکٹ ہوا ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ اس نے نوٹس اس ڈنگ سے بنائے ہوں کہ جو انہیں یاد رکھنے میں کٹھنائی محسوس ہو رہی تھی ان چیزوں کو بنا لیا اور جو اسے یاد تھے ان کا بنایا ہے یعنی آپ کی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور فیلڈ میں اور جگہ کٹھنائی محسوس کریں تو آپ کی اور سیلیکٹ ہونے والے کنڈیڈیٹ کی جس کے آپ نوٹس لے کر آئے ہیں ان کی اسٹیڈی اپروچ میں فرق ہو سکتا ہے اس لیے آپ اپنا سیم کا اپروچ اس میں اپنائیں اسٹیڈی میٹیریل میں ایک چیز کا آپ کو ضرور دیان رکھنا ہے جیسے میں نے کہا کم سے کم تین طرح کی تین طرح کی اوبجیکٹیو ٹائپ کے کیسنس یعنی پریقشیا کی نیچر وستونیشت پریقشیا کی ہے تو وستونیشت پریقشیا کے تین طرح کی بکس ضرور لے کر آئیں ایک بکس سے کام نہیں چاہتا یہ آپ کو کس طریقے سے ہیلپ کرے گا ایک تو آپ کو پسلے ورسوں کے جو پیپر سے آپ کو اپنے سٹیڈی میٹیریل کی وید تھا یا اس کی جو پرامانکتہ ہے یا اس کی کیسنس سولو کرنے کی کیپیبلیٹی ہے اس کا پتہ لگ جائے گا اور دوسرا اس میں کیا پتہ چلے گا آپ کو پتہ چلے گا کی ایکزام کی نیچر کیسی ہے ایکزام نیچر کیسی ہے یہ پتہ چلے گا تیسرا آپ کیسی سیلیم اسٹیکس کرتے ہیں سیلیم اسٹیکس کس طرح کی کرتے ہیں یہ بھی آپ کو اوبجیکٹیو ٹائپ کے کیسنس سے پتہ چلے گا تو کم سے کم ایٹلیسٹ تھری ٹائپس آف اوبجیکٹیو ٹائپ کیسنس بک سیٹ مجھٹ بھی آن یور ٹیبل اور یہ ٹیبل پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ آپ دو تین چار بار اس کو پورا نکال بھی لیجئے اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ جو پڑ پا رہے ہیں وہ یاد رہ پا رہا ہے آپ جو پڑ پا رہے ہیں اس کو ایکزام میں اپلائی کر پا رہے ہیں آپ جو پڑ پا رہے ہیں وہ ایکزام کی اپروچ کی اکورڈنگ ہے یا نہیں ایکزام ہال میں خاص طور پر یہ آپ کو پریسر ہینڈلنگ میں بہت زیادہ مدد کرے گا ایکزام ہال میں جب پریسر بنتا ہے تو ان ایکسپیکٹیڈ انپرپیرڈ چلے جاؤ گے تو ایک اٹیمٹ تو ویسے مس فائر ہو جائے گا تو ایکزام ہال کا پریسر ہینڈل کرنے میں مینٹین کرنے میں بھی آپ کو بہت مدد کرے گا ستھی چیز میں سٹیڈی میٹیریل میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ سٹوڈینٹ سے کو میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر کے اول اتیاس بھی سے پر یا سبجیکٹ پر فوکس کرتے ہیں آپ کے سٹیڈی میٹیریل میں جی کے اور ایجوکیشن سائیکولوجی اس کا پریابت ویٹیز ہونا چاہیے تب ہی یہ بیلنس ہو پائے گا اور اس کے لیے بھی وہی اپروچ ہے ایکزام اوبجیکٹیو ٹائپ کا ہے اوبجیکٹیو ٹائپ کی ایکزام کی نیچر کے اکورڈنگ آپ کو میٹیریل سیلیکٹ کرنا ہے اور اوبجیکٹیو ٹائپ کی نیچر کے اکورڈنگ آپ کو پڑھتے سمیں میٹر یاد کرنا ہے پڑھنا ہے اس کو ارینج کرنا ہے دماغ میں اوبجیکٹیو ٹائپ کی ایکزام کی لیمیٹیشن یہ ہے کہ پیپر بنانے والا چار میں سے ایک وکلپ سہی دینے کے لیے بد دے ہیں اور آپ اس کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھائیں پر ایک سے ہمیں تیاری کرتے سمیں تو میں پھر سے ریوائز کر دوں ریپیٹ کر دوں اگر آپ کا سٹیڈی میٹیریل مور دین ایٹی پرسنٹ چیزوں کو کور کر بارا ہے تو یہ چیزیں آپ کو ہیلپ فل ہوں گی اور آر یہ انڈین اسٹری اور آر یہ ورڈ اسٹری کے آپ کے پسلے برسوں کے سارے پیپر اٹھا کے دیکھنا آل موشٹ ایٹی ایٹ نائنٹی پرسنٹ کیو سنس اس میں آتے ہیں اسی لئے سٹوڈنٹ سے اس سے بک کو لیتے ہیں ان کا فیت بھی ہے اور کئی بار میں کہتا ہوں کہ سبھی کے پاس ہے پانچ سو سے زیادہ تو ہمارے ٹیسٹ سیریز میں آلانکہ سٹوڈنٹ سے ٹیسٹ سیریز میں بھی دو دو تین چین جگہ کی ٹیسٹ سیریز بھی لے رکھی تھی دو تین جگہ کی کئی آن لائن کلاسیز بھی لے رکھی تھی تو اور آل تو ایک سٹوڈنٹ ٹین چار جگہ بھی دیکھ جاتا ہے لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ ہر سٹوڈنٹ کے پاس آر یے بھارتی اتیاز تھی اور سلیکٹ ہونے والے لگ بھک پانچ سو کے پاس آر یے ایڈیو ایپ کی اوبجیکٹیو ٹائپ کی ٹیسٹ سیریز بھی تھی جو ہماری اس پرمانکتہ کو بھی درسات آئے کہ ابھی تک کے مارکیٹ میں یا کمپیٹیشن میں جو اوبجیکٹیو ٹائپ کی نیچر کے اکورڈنگ جو ایکزام ہوتی ہے اس پر میں آپ کی ایکسپیکٹیشن پر کھڑا اتر رہا ہوں اب اپنا جو دوسرا پارٹ ہے کہ پہلا تو اپنا یہ ہو گیا کہ ہمیں کس طرح سے سٹڈی میٹیریل کا چین کریں اور اس کو کیسے پڑھیں اور دوسرا ہے کہ ٹیسٹ سیریز کے دوارہ ادھین کیسے کریں اب اس کا دوسرا پارٹ ہے ٹیسٹ سیریز کے دوارہ ادھین کیسے کریں ٹیسٹ سیریز دوارہ ادھین ٹیسٹ سیریز جیسا میں نے بتایا کہ بہت ساری ٹیسٹ سیریز ہے پپو سنگ جی کی ہے پاون باوریا سر کی ہے گنپت سنگ جی ہے گڑویر سر ہے اور بہت ساری ٹیسٹ سیریز اگرسین سی آگ سر کی ہے اور ہماری ٹیسٹ سیریز بھی ہے ٹیسٹ سیریز میرا جو بیٹر ایکسپیرینس رہا ہے جیسا میں نے پچھلے ایک دو کلاس میں پہلے بھی بتایا ہے کہ سٹڈیٹ سے لاشٹ تک آتے آتے پندرہ سے بیس پرتیسٹ اسٹوڈینٹ سی ٹیسٹ دیتے ہیں اور یہ بھی زلدبازی میں ٹیسٹ دے دیتے ہیں ٹیسٹ سیریز میں سب سے پہلے اسٹوڈینٹ کیا کہتا ہے سر اس کی پی ڈی اپ ملے گی کہ آنسورس کی وہی پہ اسٹوڈینٹ کا پرپس ویفل ہو جاتا ہے اور ہمارا پرپس بھی ویفل ہو جاتا ہے اسٹوڈینٹ کا ٹیسٹ لینے کا اور ہمارا ٹیسٹ بنانے کا پرپس بھی فل ہو جاتا ہے آپ ٹیسٹ لینے کے بعد میں کم سے کم سات دن تک آنسور دیکھئے ایمت پرشنوں کے اتر سویم کھو جائیں ٹائم لگے گا پرشنوں کے اتر سویم کھو جائیں اور یہ سویم کر کے سیکھنے والی اپروچ ہے یہ آپ کو زیادہ ہیلپ کرے گی اگر پرشنوں کا اتر سویم کھو جو گے تو آپ کے دماغ میں وہ انٹریکٹیو لرننگ اور کنسٹریکٹیو لرننگ ہوگی اور وہ انٹریکٹیو اور کنسٹریکٹیو کنسٹریکٹیو لرننگ ہے یہ آپ کو ایکزام ہول میں چیزوں کو ریکول کرنے میں اور سیلی مستیکس آوائیڈ کرنے میں جیادہ مدد کرے گی آپ یہ بھی دیکھ لینا آپ پہ ٹیسٹ سیریز اگر امانداری سے دیتے ہیں تو آپ پہ اپنے سٹیڈی میٹیریل کو پڑھنے کی اپروچ میں بھی گریجولی ڈے بائی ڈے ہر ایک ٹیسٹ اور ہر ایک کیسن کے بعد میں اپنے آپ ہی آپ کو اس طرح کا ایک اورہ محسوس ہونے لگ جائے گا اس طرح کا ایک آبھاس ہونے لگ جائے گا کہ مجھے میری تیاری کا الائنمنٹ اس طرف موڑنا ہے یا اس طرف کیسے اس میں سٹریٹیجک چینج کرنا ہے تو جس سے اسٹوڈینٹ نے ٹیسٹ سبمیٹ کر کے ترنت کسنس پہ چلا گیا اس کا مطلب ٹیسٹ سیریز لینے کا اس کا اددس سے ہی وفل ہو گیا آپ آر یہ کی ٹیسٹ سیریز لے لیں یا مارکیٹ میں اور بھی سب ہی اپنے لیول پہ بیسٹ اپرٹ کرتے ہیں کسی بھی ٹیسٹ سیریز کو لے لیں ہم سب کے پریاس کو وفل کر دیں گے اسٹوڈینٹ اگر پر پرنت ہی اتر دیکھ رہے ہیں سات دن تک تو آپ خود دیکھئے یہ آپ کو اتنی ڈیپ میموری اتنی مطلب سگن اور گہری میموری دے دے گا اتنی درک کالین میموری دے دے گا کہ تین چار سال تک آپ چیزیں بھول ہی نہیں پاؤ گے آپ ایک ٹیسٹ سیریز ایک اوبجیکٹیو یا دو تین اوبجیکٹیو ٹائپ کے جو کیس سنس ہیں ان کے سارے کیس سنس وہ امانداری سے نکال لیجئے ہم اس کو اونیشٹلی اینالائز ہی نہیں کر پاتے اونیشٹلی اس کا ادھین ہی نہیں کر پاتے ہیں تو بیسکلی اس اپروچ کو اپنے کو ڈیان رکھنا ہے ایک اس کا فائدہ یہ رہے گا کہ یہ پرکسیہ آل کی گوراٹ کم کرے گی سٹوڈنٹس جو اگزام آل میں گورا جاتے ہیں وہ گوراٹ بھی سٹوڈنٹس میں یہ کافی حد تک کم کر دے گی یہ سائیکلوزیکل طریقے آپ اپنا کر دیکھئے پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ سر میرے پاس اتنا میٹیریل ہے یہ یہ کتاب پڑھ لیتا تو سیلیکٹ ہوتا یہ نہیں پڑھتا تو سیلیکٹ ہوتا میٹیریل آپ کے پاس کوئی بھی ہو آپ نے اس کو اپلائی کیسے کیا ہے آپ اس کو اپلیکیسن موڈ پر لانے میں سکسم ہے وہ کیپیبلیٹی آپ میں اگر ہے تو سپل ہو جاؤ گے تو اسٹیڈی میٹیریل کے بعد میں آپ کی اس اسٹیڈی میٹیریل کو ایگزام اورینٹیڈ اپلیکیبلیٹی کو جج کرنے میں یہ ٹیسٹ سیریز مدد کرے گی لیکن تب ہی مدد کرے گی جب اس کو سیریسلی آپ اٹیمٹ کرو گے کیول پی ڈی ایپ میں ہی لگ جاؤ گے فون آتے ہیں دیتے ہی ٹیسٹ سر پی ڈی ایف دے دو پی ڈی ایف دے دو ارے بھئی پی ڈی ایف میں تو آنسور سہیت ساری چیزیں مل جائیں گی پھر اس کا ادیش سے کیا ہے کیول اتر پڑھنے سے کوئی چیز یاد نہیں رہے گی آپ کو خود بھی تپنا پڑے گا اتر کے لیے خود کو آپ کو سنگر سے کرنا پڑے گا اب جو اپنی آج کی اس کلاس کا جو تیسرا پرپس تھا تیسرا پوئنٹ تھا سوئے ادھیان سیلف اسٹڈی سیلف اسٹڈی یہ کیوں ہونی چاہیے اور کیسے کریں اس کی اپیوگیتہ کیا ہے سیلف اسٹڈی بیسکلی آپ کو سبھی جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے سیلف اسٹڈی کے مدیم سے آپ اپنی انڈیویجول تو یو ایس پی ہے انڈیویجول آپ کی ایک کیپیبیلیٹی ہے اس کے اکورڈنگ اور اپنی مول نیچر کے اکورڈنگ اسٹڈی میٹیریل کو ایڈجسٹ کرتے ہیں کیونکہ سبھی کوچنگ میں جاتے ہیں سبھی آن لائن کلاس لیتے ہیں سبھی آن لائن ٹیسٹ بھی دیتے ہیں سبھی کے پاس بک ہے لاکھوں لوگوں کے پاس آر یہ بھارتی اتیاس ہے لیکن سب کا پڑھنے کا طریقہ لگ لگ ہے تو ایسی اسٹیتی میں آپ کی ویکتیگت ویکتیگت سمتا انسار پڑھائی میں مدد کرتی ہے دوسرے کو نقل کرنے کی کوشیز مت کر لینا کیونکہ دوسرے کا ہو سکتا ہے سٹرونگ پوائنٹ کوئی اور ہو آپ کا کوئی اور سٹرونگ پوائنٹ ہو اس کے علاوہ آپ پہ دوسروں کے جو نوٹس ہیں وہ نوٹس بھی آپ کے لئے بہت زیادہ اپیوگی نہیں رہیں گے سیلف اسٹیڈی میں ہی آپ کو مدد ملے گی دوسروں کے نوٹس اپیوگی نہیں ہوں گے آپ چیزوں کو یاد کرتے ہیں سکر میں ایک سر ہے میرے اچھے مطر ہیں اور گنگادر جی ڈاکھا سر اگر آپ نے نام نہیں سنا ہے تو آج سن لیجیے ان کی یوٹیوب پہ کبھی کلاس دیکھنا وہ چیزوں کو اس طریقے سے یاد کروا دیتے ہیں کہ اسٹری آپ کی ٹپس پہ ہو جاتی ہے اور کئی بار مجھے لگتا ہے کہ بھگوان نے میرے کو اتنا سا ٹیلنٹ کیوں نہیں دیا جتنا انہیں دیا خیر وہ جس طریقے سے یاد کرواتے ہیں ترنت اسٹوڈنٹ کو یاد ہو جاتے ہیں اب اس حساب سے تو سبھی کو یاد ہو جانا تھی ہے تو کئی بار ان کو کہتا بھی ہوں وہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں یاد ہو گئی لیکن اب اسٹوڈنٹ کہتے ہیں اگزام آل میں بھول جاتے ہیں اگزام آل میں اس لیے بھول جاتے ہیں کہ آپ نے جس ٹیکنک کو سر نے بتایا وہ تو ان کی ریڈی میٹ اپروچ تھی آپ نے اس کو ایجٹ اپنا لیا اب آپ کو اپنی اپروچ کے اکورڈنگ یاد کرنا ہے اپنے فارمولے سے یاد کرنا ہے کیونکہ آپ اپنا فارمولا لگاؤگے تو اس میں آپ زیادہ انٹریکٹیو ہو پاؤگے ایسا میرا ماننا ہے تو یہ دوسروں کے نوٹس آپ کے لیے کبھی بھی زیادہ اپیوگی نہیں ہوں گے اور یہ آپ میں خود کی انٹریکٹیو ایبیلیٹی ہے اس کو کم کر دیں گے تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کو اپنی تیاری کرنی ہے میں پھر سے لاشٹ میں ریپیٹ کر دوں کوئی بھی ٹیچر اپنی بیسٹ ایبیلیٹی کے انسار پڑھاتا ہے بیسٹ پر فارمولنس بہت لیندی ہے اس پہ نہیں پڑھ پائیں گے جبکی دوسرے سٹوڈنٹ کہتے ہیں سر مجھے اس کتاب کی سمجھ میں آ رہی ہے کسی کو لیندی لگ سکتی ہے کسی کو کوئی کہتا ہے سر آپ کی کتاب ہے کوئی کہتا ہے کہ اس نے بہت اچھی سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ آپ کا ایک انڈیویجوال اپروچ ہے آپ کسی بھی بک اور کسی بھی رائٹر کسی بھی ٹیچر کی کلاس کو کس وی میں لیتے ہیں اور وہ کہاں پر کلک کرتا ہے یہ ہر سٹوڈنٹ کا الگ الگ ہو سکتا ہے اس لیے آپ اپنی mental frequency کو پہچان اور اس کے اپنی اپنی تیاری کریں تو دلیے نیکسٹ کلاس میں پھر کبھی ملتے ہیں آج کی کلاس میں اتنا ہی اپنے تیاری کو ابھی سے زاری رکھئے لاشٹ بٹ نوٹ لیسٹ ایگزام کے پاس آپ ایگزام کی جیسے ڈیٹ آنے کے بعد میں آپ تیاری کریں گے تب پچھڑ جائیں گے کیونکہ ایگزام کے پاس گبرات ہونا تو ابھی جو تیاری کریں بین ابھی سے تیاری میں زٹ جائیے درک کالین اپروچ زیادہ پرباہ ہوئی رہتی ہے باقی میرا فون نمبر اینی ٹائم میں اس کے اوپر رہتا ہے سکرول پہ چلتا رہتا ہے نائن فور سکس ون کئی بار UPM سے بھی سٹوڈینٹ آ جاتے ہیں پرسنل گائیڈنس کے لیے آلانکہ میں انڈیویجولی اس طرح سے کوچنگ میں پڑھاتا نہیں ہوں آن لائن پلیٹ فورم پہ ہی اب میں پڑھاتا ہوں تو کوئی بھی اگر ڈککت ہو تو میں آپ کے لیے ہمیشہ اپلپ دوں تلیے